خبرہ مہاراشر سے اور راج سبح چناؤں کی بات کریں گے دس جون کو ہونے والے راج سبح چناؤں میں نردلیے اور چھوٹی پارٹیوں کے ودھائکوں کا کافی اہم رول رہنے والا ہے اے آئی ایم آئی ایم اس چناؤں میں کیا بھومکہ رکھتی ہے اور چناؤں سے پہلے ہی انہیں دونوں پارٹیوں کی طرف سے سمپرک کر کئی طرح کے آفر دیے جا رہے ہیں لیکن پارٹی نے فیلحال اپنا رخ ظاہر نہیں کیا اس مسئلے پر ہمارے سنبھاد آتا رہنہ ککڑے نے بات کی اے آئی ایم آئی ایم ودھائک فاروخ شاہ سے مہاراشر میں راج سبح کی چھ سیٹوں کے لیے جو چناؤں ہونے جا رہا ہے اس میں بی جے پی نے تیسرا امیدوار اتار کر یہ جو چناؤں ہے اس کی رنگت بڑھا دی ہے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے ایم آئی ایم کے ودھائک فاروخ شیخ صاحب ہے سر یہ چناؤں جو ہے وہ جو نردلی ہے اور جو چھوٹی پارٹیا ہے ان کے ووٹوں پر کافی نردلی ہے جو ہے وہ ہوگا اس طرح کی چرتہ سامنے نکل کر آ رہی ہے ایم آئی ایم اس چناؤں کو کیسے دیکھ رہا ہے کیا آپ لوگوں کا سٹینڈ ہے اب یہ جو راج سبح کا چناؤں شروع ہے اس میں ابھی تک تو ہمارا اسے کوئی بھی نردلی نہیں ہوا کوئی بھی ڈیسیزن نہیں ہوا کہ ہم کسی کو ووڈ دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ہم تٹسٹے رہیں گے ایسا کوئی بھی فیصلہ بھی ہم نے نہیں کیا ہے لیکن سب سے بڑا سوال اس میں ہے کہ آروپ یہ بھی لگ رہے ہیں شیخ صاحب کی طرف سے کہ اس میں خرید فروں کی سناؤں میں بی جے پی یا لوگ کرتے ہوئے دکھیں گے دونوں دلوں کی طرف سے پچھلے آٹھ دن سے ہم کو دن میں دو تین فون آتے ہیں کوئی بولتا ہے ہم کو آپ سے ملنا ہے ملاقات کرنا ہے آپ ہماری حمایت کیجئے ہم کو سپورٹ کیجئے لیکن ہم نے ان کو سپسٹ ملنے سے بھی منع کر دیا ہے اور ان کو یہی کہا ہے کہ ہمارا جب تک اوپر سے ہم کو آدیش نہیں آتے تب تک ہم لوگ کسی بھی طرح کا فیصلہ نہیں لیں گے کس طرح سے آپ لوگ کس پرارتھمکتہ کو دیکھتے ہوئے اگر فیصلہ کیا بھی جاتا ہے پارٹی کے اندر تو کیا پرارتھمکتہ ہوگی کیا دیکھتے ہوئے متدان جو ہے وہ اے آئی ایم آئیم کرنے جائے گی پرارتھمکتہ ہم سے زیادہ جو ہمارے راشتری عدیقش ہے جو ہمارے قائد ہے وہ زیادہ سمجھتے ہیں اچھی طرح سے سمجھتے ہیں اور ان کا جو حکم ہمارے لئے پتھر کی لکی رہتا ہے اگر وہ ہم کو کہہ دیں گے کہ آپ کو تٹست رہنا ہے تو ہم ہر حال میں تٹست رہیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں کہ آپ کو مہا ویقاس آگاڑی کو مددان کرنا ہے ووٹ کرنا ہے تو ہم اس کو ووٹ کریں گے بی جے پی کو لے کر بی جے پی سے ہماری نہ تو پہلے کبھی جمعی تھی نہ ہم کبھی ان کو پہلے سپورٹ کیا تھا نہ آگے کریں گے با 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 پوریا سیٹی جانی اور کریا سیٹی کا پہ ہے کوریا سنتی کاف ہے سہر انگری دیلا کوریا سنتی موسیقی وہ بہت دور ہے کوریا سنتی کوریا سنتی کچھ گلوپ بڑے ہوتے ہیں کوریا سنتی کا ہے پروفیشل صاحب کو پتا ہوگا اوہ یہ چھوٹا والا گلوپ لگتا ہے اور موسیقی پتا نہیں تیری بیٹی سے جا کے مل لو شاید اسے ملو موسیقی ہی بابا نے پیچ آیا کوریا سنتی کوریا سنتی کوریا سنتی نہیں کوریا سنتی وہ کئے بہت دورت و تک جو تمہیں یہاں تک لی آیا کوریا سنتی ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے